ناظرین آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے جنرل آسم منی ڈاکٹرن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جس کے ذریعے معیشت کو ریوائیو کرنے کی براہ راست اب باگ دور جو ہے وہ سبھالی جا چکی ہے کراچی کے اندر کور ہیڈکورٹر میں میٹنگ ہوئی لاہور میں آج بزنس کمیونٹی اور تاجران کی باقاعدہ بریفنگ کی گئی بریفنگ میں ایک برگیڈیا صاحب بھی موجود تھے ایک میری جنرل صاحب بھی موجود تھے اور تاجران کو اور بزنسمنوں کو باقاعدہ پریزنٹیشنز نیگی بتایا گیا کہ کیسے ایکانومی کو ریوائیو کرنا ہے بہت بڑا انیشیٹیو ہے اس کو پر بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اور کیا کچھ ہوا مختلف شعبوں میں سرمایہ کاروں کی آرمی چیف سے ملاقات کے بعد پنجاب بزنسمنوں کی لاہور میں مفصل بریفنگ سرمایہ کاری کے لیے ریائیتی منصوبوں کی لمبی فیرس کاکر حکومت نے چینی سمگلروں اور بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا احلان کر دیا ہے اوپن مارکٹ میں مسلسل کمی کے بعد ڈالر اکیس روپے کم ہو کر بینک ریٹ کے قریب ترین پہنچ گیا چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا ہے کہ اٹک چیل میں چیئرمن کو نین نہیں آتی مکھیاں تنگ کرتی ہیں چھت بھی ٹپکتی ہے لہٰذا اڈیالا جیل منتقل کیا جائے سونا فی تولہ دس ہزار پانس روپے کم دو دنوں میں اٹھارہ ہزار کی کمی رازی نے دیکھنا ہی ہے کہ یہ تمام جو پاکستان کے اندر تبدیلی کا ماحول بن رہا ہے اس کے اندر سیاستدانوں کا کتنا حصہ ہوگا فیلال تو یہ سپیشل کاؤنسل بنی ہوئی ہے جس کو پچھلی حکومت نے بقیدہ لانچ کیا انڈورس کیا اور بتایا کہ اس کاؤنسل کے ذریعے پاکستان معیشت کی نئی شہرہ پر چل نکلے گا اس کے ذریعے یہ معاملات تیہ کیا جا رہے ہیں اس ایشو پہ ہم آج بات کریں گے اب سار عالم صاحب اور عامر علیہ السرانہ صاحب دونوں تجربہ کار صاحبی ہمارے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہیں دونوں کا بہت شکریہ ہمارے پاس عامر زیاد صاحب صاحبی تجزیہ کار یہ بھی بہت تجربہ کار ہیں خاص نکتہ نظر رکھتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ زفر محمود صاحب جو سینئے وائس پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر ان کامرس ان انڈرسٹری جو آج کی جو پریزنٹیشنز ہوئیں بزنس کمیونٹی کو اس کو لیڈ کر رہے تھے ان کا بھی بہت شکریہ اگر آپ تمام حضرات صاحبی بھائی میرا اجازت دیں تو میں زفر صاحب سے بات کا آغاز کرتا ہوں ذرا ان سے کچھ تفصیلات لے لیتے ہیں اور پتا چل جائے گا کہ کیا ہوا اجازت جی بہت شکریہ آپ کا زفر صاحب ذرا فرمائیے گا کہ آج کی جو میٹنگ تھی اس سے کیا آپ کو پتا چلا کہ کس قسم کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں کتنا زیادہ یہ دلچسپی کا عمر ہے آپ کے لیے کہ باقیادہ بریفنز کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے چولستان کے اندر کیا کام کرنا ہے کارٹن کے اندر کیا کام کرنا ہے انرجی سیکٹر میں کیا کرنا ذرا تفصیل تو بتایا آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس سارے پروجیکٹ کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو دی جی ہیں سائی ایف سی کے میجر جنرل تبسم حبیب صاحب وہ تشریف لائے ہوئے تھے میجر جنرل شاہی صاحب اور بگیڈیا شہزاد صاحب اور ان کے ساتھ بگیڈیا نادر صاحب اور باقی دوست تھے تو وہاں پہ آج فرس ٹائم انہوں نے جو کنٹینیوٹی تھی چیف صاحب کے یہاں پہ آنے کی کہ جی انہوں نے کہا کہ جی چیف صاحب کے حکم پہ ہم یہ پریزنٹیشن آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کس طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایک بڑی زبردست پریزنٹیشن تیار کیوئی تھی انہوں نے بڑا ہومورک کیا ہوا تھا فرسز نے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی سیکھ سیئر میں فرس ٹائم اتنا ڈیپ جا کے کسی نے کام کیا ہے اور وہ چیزیں سامنے آئی ہیں جس پہ انہوں نے ایک فیوچر پلان بنا کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح وہ محیشت کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اس میں دیفنیٹلی جو چیزوں کی ایمپروومنٹ کی گنجائش بھی ہے اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کس طرح انکاوپریٹ ہوئی اور پھر لیگلی اس کی کیا پوزیشن ہے اور پھر اس میں وہ جو پانچ سیکٹر سیلیکٹ کیے گئے ہیں اس میں کس کس طرح وہ کام کر رہے ہیں اور ایگری کلچر کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں جنرل شاہی صاحب اور باقی چیزوں کو سپیشلی وہ اس کے اوپر پروپر ہومورگ کر کے آئے تھے لیکن ہم نے پھر اس میں پوائنٹ آٹ کی جو چیزیں جن کے اوپر ہمیں تحفظات تھے یہاں سمجھ لے کہ اس میں ایڈ کیا ہم نے کہ یہ ہماری پرپوزل ہے جس کو آپ اس میں شامل کریں تاکہ ایک مکمل اور کمپریہنسف کام ہو سکے سب سے پہلی بات جو اس میں تھی جو ہم نے ان کا اوگنیزیشنل سٹرکچر تھا اس پہ میں نے کمنٹ کیا کہ یہ بڑا زبردست آپ کی پریزنٹیشن ہے اور چیف صاحب کا ایک ویژن ہے کہ اب دنیا ٹرسٹ نہیں کر رہی پلیٹیکل سٹرکچر اور سیٹ اپ کی اوپر تو انہوں نے گرنٹی مانگی ہے کہ ہمیں اگر آرمی کی یا فورسز کی گرنٹی ہوگی تو پھر ہم انویسپنٹ کریں گے پاکستان میں تو میں نے کہا کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ بزنس کمیونٹی کس طرح 76 سال سے گزارہ کر رہی ہے بغیر کسی گرنٹی کی اور یہ سارے معاملات چل رہی ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا چار ٹیئرز اس میں آپ نے بنائی ہوئی ہے ایک پانچویں ٹیئر بلکل گراس روٹ ٹیول پر نیچے بنا لیں بزنس کمیونٹی کی چونکہ جو جگرافیائی سرحدیں ہیں اس کی تو حفاظت الحمدللہ ہماری فورسز کر رہی ہیں مگر حقیقت میں جو ایکانومی کی سرحد ہے جو ایکنومیکل وار ہے اس کے جنرنیل تو یہ تو حقیقی پروجیکٹس کیا ہیں آپ نے فرمایا ہے زراعت کا سیکٹر ہے لائف سٹاک سیکٹر ہے آئیٹی سیکٹر ہے مائننگ منرلز ہیں اور انرجی سیکٹر ہے یہ پانچ سیکٹرز ہیں جو اس انویٹیشن میں لکھے گئے تھے جس کے اوپر آج آپ نے شرکت کی تو کوئی کنکریٹ بڑا پروجیکٹ کیسا ہے جس کے بارے میں آپ بتائیں کورٹن اور ویٹ آئی بلیف اس کے اوپر فوکس آج زیادہ تھا سر دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی وہ اس کے سیڈ کے اوپر جانا چاہتے ہیں کہ جس کے پروپر سیڈ ہو جو ییلڈ پر ایکر بڑھائے جس میں کورٹن کے اوپر دیفنیٹلی ان کا ویٹ کے اوپر اور کورٹن کے اوپر فوکس ہے کہ کورٹن اس دفعہ تیرہ ہزار تک بیلز کے اوپر جائے گی اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ جی ماضی میں پچھلی دفعہ پانچ لاکھ بیلز تھی اس دفعہ جو پڑکشن ہے وہ اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ جی جو پچھلی دفعہ تھا وہ فلڈ بھی آئے تھے اور وہ وہاں پہ ایشیوز بھی تھے تو اس دفعہ جو اچھی پڑکشن ہوئی ہے تو ہم نے پرپوز کیا ہے کہ آپ اس کی آر این ڈی کروائیں ریسرچ اور ڈیولپنٹ کہ ہمیں پاکستان میں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے اور یہ پبلسائز کریں اور عوام کو پتا ہو کہ اس کے اوپر یہ ڈیمانڈ ہے اور کتنے اکڑ میں یہ کاشت ہوگی تو پاکستان کی ڈیمانڈ پوری ہوگی تو آپ کے سامنے کے لیے پروجیکٹس بھی ہیں آپ نے ان کو فیڈ بیک بھی دیا ذرا میں آپ نے باقی پینلس سے بھی آپ نے ابھی تو جو باتیں کی اس کو پر ریفلیکشنز لینا چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ رہے گا تو اب سار سٹارٹ ویڈیو آپ نے سنا زفر محمود صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 76 سال میں پہلی مرتبہ ان کو لگا کہ اتنی گہرائی میں جا کر اس قسم کے منصوبے جو ہیں وہ سامنے لائے گیا بینلقوامی طور پر بھی ان کے خیال میں چونکہ سیاسی سٹرکچرز کو ٹرسٹ نہیں کیا جاتا ہے تو بزنس کمیونٹی کی بیفتہ دیکھیں کہ سیاسی سٹرکچرز کو ٹرسٹ کیے بغیر ابھی تک کام کاتا ہے گوہیڈ بڑی اچھی بات انہوں نے کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے حقیقت پسندی سے کام لیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں اس ملک کے کہ کوئی بھی جو حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے عوام اس کو خوش آمدیت کہیں گے اور کہنا بھی چاہیے کیونکہ معاشی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ فوج کریں وہ ججز کریں وہ بیورکریٹس کریں میڈیا کریں وہ سیاستدان کریں یا سیاسی جماعتیں کریں جو بھی کریں لیکن اس کا کچھ بہتر کانٹیویشن اگر ہوگا تو ملک کو فائدہ ہوگا عوام کو فائدہ ہوگا اور ہونا چاہیے جو پہلی دفعہ انہوں نے سنا ہے یہ بات وہ مجھے ان کی عمر کم لگ رہی ہے مجھے اور شاید ٹی وی نہیں دیکھتے رہے پچھلے بیس سال تو اس لیے بھی انہوں نے پہلے نہیں سنا کہ میں یہی ساری باتیں دیکھیں میں گھر کا وہ فرد ہوں جو ریالیٹی چیک دیتا ہے اور میں آپ محبت میں یہ ریالیٹی چیک دیتا ہوں میرے کسی سے کوئی مخاسمت نہیں ہے یا میں تنقید پرہ تنقید نہیں کرنا چاہتا میں سمجھتا ہوں جس کو پاکستان اور فوج سے محبت ہے وہ اس چیز کو فوج کو کبھی یہ دھکانے لگائے گا کہ آپ پاکستان کی جو لائف ہے پاکستان کی جو سیاست معیشت بینکنگ ہر سیکٹر میں وہ آ جائیں اور وہ کریں یہ فوج کے اپنے کام کے لیے مناسب نہیں ہے یہی باتیں میں پرویز مشرف سے سن چکا ہوں آپ بھی سن چکے ہیں آمر علیہ السرانہ صاحب بھی سن چکے ہوں گے یہی باتیں میں جنرل قیانی سے سن چکا ہوں یہی باتیں میں بالکل راہیل شریف صاحب سے سن چکا ہوں اور ان سے بھی زیادہ میں یہ باتیں بہت زیادہ تعداد میں کمر جعبید بائیوہ صاحب سے سن چکا ہوں اور اب میں جنرل آسم منیر صاحب سے سن رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اللہ کرے کوئی اس ملک کو اس مشکل میں سے نکال لے لیکن جو ماضی کے تجربات یہ بتایا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے جب تک ہم ایکسپرٹس نہیں لائیں گے اس کام کے جس کام کے وہ ایکسپرٹ ہیں تب تک ہم اس ملکوں مشکلات سے نہیں نکال سکتے گے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آئے ڈالر کے ریٹ ایسے ہو گیا سونہ ایسے ہو گیا یہ سب آرزی چیزیں ہیں یہ آرزی ہفتہ دست میں کچھ مہینے ہم دیکھ سکیں یہ اس میں انویسٹر بیٹھا ہوا ہے بزنسمن بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے انسینٹر بھی ہے فیکٹری بھی لگے ہوئی ہے دوسرے طرف سے کاؤنسل بنی ہوئی ہے جس کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے اور اس کو بتا رہی ہے تو یہ دوسرے موڈل سے مختلف ہے یا وہی موڈل ہے جس کے بارے میں آپ سارے نے بات کیا ہے بہت اچھی پریزنٹیشن میں بھی سن چکا ہوں اس پر اگریکل سر پر سپیشلی اور بڑا اچھا خیال آیا یہ ہمارے تاجر وہی ہیں نا جو چھتر سال سے یہی ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے اور جب کوئی ٹیکس لینے آئے تو سب سے پہلے یہ اڑتال کر دیتے ہیں یہاں جنرل مشرف آئے تھے تو جنرل جمشید گلدار کیا نہیں آپ پارے میں واپس ہو گئے تھے ان تاجروں نے ان کو نکال دیا تھا کہ ہم خواب سے فارم بھی نہیں لیں گے یہ ریفارمز کرنی ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے اگر یہ کام فوج یہ ایک سسٹیمیٹک انداز سے کر رہی ہے یہ کرنا چاہیے یہ ہماری ضرورت ہے لیکن یہ حوالے کرے فیسلیٹیٹ کانسل جو بنی ہے اس کے اوپر خود نہ بیٹھیں اگر جن لوگوں کے ساتھ عوام جن کو کہتے ہیں بے شک وہ آپ کہیں کہ جی وہ سیاستدان بھئی چھتر سال میں آدھے دفعہ تو یہی رہے براہ راست اور براہ راست نہ رہے تو پیچھے سے بتاتے رہے کہ کام کیسے کرنا ہے کس کو کرنا ہے عمران خان صاحب یہی کچھ ہمیں اور آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ میں تو پہلے وہ سب کچھ کہتے تھے میں کر رہا ہوں اور جب باہر ہوئے تو انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا تو جو حقائق ہیں اگر حافظ صاحب کو عاصم منی صاحب کو جو ہمارے آرمی چیف ہیں بہت اچھی بات ہے کہ اگر ان کے ذہن میں پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ میں ان کے ایک منصوبہ بنانے کا آیا نگران دور میں بڑے ہیرے تراش کے لیکن وہ سارے ٹریڈرز کے نمائندے انڈسٹریلسٹ نمائندے یہ ہر دور کے بینیفیشلی ہیں ان میں سے میں نے گورنر ہاؤس سندھ میں بھی نوازلیف کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے ان سارے انڈسٹریلسٹوں کی میٹنگیں دیکھی ہیں سب ایک ہی خواب دکھاتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں آپ ڈالر کی پرائس کو نیچے کر دیں دیکھیں ایکسپورٹ اور جتنے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی ڈالر واپس نہیں لاتا مدہ ہمارا علمیہ ہے اگر اب فوج کرنا چاہیے اور براہ راست آرمی چیف چونکہ مخاطب ہو رہے ہیں لوگوں سے جا کے کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ میں اس آئیڈیل جمہوریت پہ بھی نہیں جاتا جس نے ہمیں کچھ نہیں دیا لیکن یہ اگر صرف آئیسولیشن میں چلے گے کہ میں جن کو وہ میں بنا دیں گے لوگ یہ جو جیسے ہمارے تاجر اور انڈسٹریلس اب بات کر رہے ہیں یہ ان کو کھڑا کر دیں گے کہ آپ ہی مسیحہ ہیں یہاں سارے مسیحہ گزر چکے اگر یہ سب مل کے چلیں گے سیاستانوں کو چھوڑے بغیر اگر گئے لیکن ایک میرے خواہد میں امبیگوٹی ہے اس کو کلیر کرتے ہوئے اور آمیر کے پاس جاؤں گا پھر زفر صاحب سے بات کروں گا وہ یہ کہ یہ کاؤنسل جو ہے یہ ایک سیاسی حکومت مخلوق سیاسی حکومت نے تیار کی تھی اس مخلوق سیاسی حکومت نے اس کو اون کیا تھا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے لانچ کیا تھا اگر ہمارے پاس ریڈی ہے وہ ساؤنڈ بائٹ سے مریم آرنگزیب نے اس کاؤنسل فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے بارے میں کی یا جو اس وقت پرائم میسٹر تھے چھواز شریف صاحب اگر انہوں نے باتیں کی تو وہ ہم سنا سکتے ہیں جی ریڈی ہیں پلے کریں جی ایمیف کا رسکی اور ریکووری ایکانومی کا رسکی اور ریکووری اور الحمدللہ اب ہم ری بیلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ بلٹ ہم نے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کر دیا تھا نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور اب ہم اس کا ایک نیا فیز ری بیلڈنگ کا اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جس میں ایس آئی ایف سی ایک بڑا قلیدی کردار ادا کرے گا پان سیکٹرز کے اندر جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے ذریعے جی آمیر تو کافی دھوم دھڑکے سے اور شادیانیں بجاتے ہوئے اس کاؤنسل کو لانچ کیا گیا تھا تو یہ فوج کا نہیں ہے یہ بیسیکلی سیاستدانوں نے خود ایک کریئٹ کیا ہے فورم اور جس کو پرائم نیسٹر آج کے نگران وزیراعظم اس کو لیڈ کرتے ہیں اگلی مرتبہ جو منتخب وزیراعظم ہے وہ لیڈ کریں گے پہلی باتی بعض دوست جس طرح اطراز کر رہے ہیں کہ غالباً یقیناً بلکہ فوج کا کور فنکشن تو نہیں ہے معیشت کو لیڈ کرنا لیکن اب آج کے حالات میں نیشنل سیکیورٹی کے اندر ایکنومک سیکیورٹی بھی آتی ہے اور یہ ہماری سیاستی جماعتوں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے لمحے فکریہ ہونا چاہیے کہ کیوں فوج کو ہر کچھ عرصے کے بعد بلکل منظر عام پر آ کر بجائے پیچھے بیٹھ کر کرنے کیا نہ کرنے کہ ان کو منظر عام پر آ کر چیزوں کو ڈیریکٹلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ جو ہماری ڈیس فنکشنل ایک وہ ہے ڈیموکٹسی ہے اس کو بھی انڈر لائن کرتا ہے ہائلائٹ کرتے کہ یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں چل رہے اور میشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آٹھ دس برس کا موقع ملتا ہے جیسے بھی دو تین مطلب ہے دھائی ڈیموکٹسی گورنمنٹ سے گزری نہ آپ کی کہ اگر آپ دیکھیں کہ اصل سے بڑے والی ڈیموکٹسی ہماری ہیانا دوزار آٹھ میں اگر بحال ہوتی ہے تو اس کے بعد مطلب ہے تین پارلیمنٹ سے اپنا جو ہے ٹرم مکمل کیا ہے اور اس میں ٹھیک ہے کہ اس میں کمپرومائزز بھی ہوئے اور اس میں ہائیبرٹ ویجن بھی تھا سب کچھ مان لیتے ہیں لیکن سیویلینز انچارش تھے تو اپنے آپ کو بریوزمہ نہیں کر سکتے تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ فوج کو بار بار سامنے آنا پڑتے ہیں ان ایکٹیویٹیز میں آنا پڑتے ہیں کہ جنس ان کا برہراز تعلق نہیں ہوتا اور کیا وجہ ہے کہ جب عام آدمی سے قراب بات کریں پروفیشل پاکستانیوں سے بات کریں آپ جناب بزنسمنٹ سے بات کریں وہ اس چیز کو خوشائند قرار دیتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ پولٹیکلی انکریکٹ سٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں لیکن ہمارے اور جو ہمارے مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا ہماری سویل سوائیٹی ہے اس کو یہ بات سخت نہ پسند ہے لیکن ایک حقیقت یہی ہے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ خوشاندید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور یہ کون سے لوگ ہیں آمیر یہ کون سے لوگ ہیں آپ نے ان کو کہاں پر خوشاندید کرتے ہیں مجھے بتایا نا کوئی خاص آدمی ہے جو آپ کے پاس جو آم آدمی آپ کا کوئی خاص آدمی ہے مجھے بتایا تو اسے کون سے لوگ دیکھ خوشاند سے برات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ہوتا یہ کہ جو آپ کے کراچی کے بزنس پین سے میری مورو لیس مختلف لوگوں سے بات ہوتی رہتی آپ کو فیڈبیک ملتا رہتا ہے کراچی میں جب آمی چیف کی گفتگو ہوئی پرسوں اور اس کے بعد ایک فالو اپ میٹنگ کسینا لاہور میں کی گئی گزشتہ روس کراچی میں بھی ہوئی ٹھیک ہے جہاں پر بزنس مین کو پھر چار گھنٹی بزنس کمیونٹی کا تمہیں سمجھ آیا میرا برائرہ سوال تھا آپ پیدا کہ عام لوگ جو ہیں خلق خدا جو ہے وہ بھی ان کو ویلکم کرتی ہے لیکن ذرا خلق خدا سے میری مراد ہے کہ آپ عام پاکستان عام مین ان دے سٹریٹ سے بات کریں ان سے پوچھیں میں یہ سوال بڑا آسان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کو چیزیں اگر سحلاب زدگان کے لیے بٹوانی ہو تو آپ کہیں گے جی میں ایکس پولٹیکل پارٹی کے کارکون کے ہاتھ میں دوں گا وائی پولٹیکل پارٹی کے کارکون کے ہاتھ میں دوں گا یا میں کہوں گا جی پاک فوج جا کے بات دے ٹھیک ہے نا میں کراچی کے ناظروں میں بات کر جو کہیں گے جی کراچی وہ جا کے پاک فوج بات دے اور یہاں پہ جب سحلاب آیا تھا لوگوں نے چندہ نہیں دیا تھا پولٹیکل پارٹیز کو زفر صاحب یہ بھی ہے اتنا اتنا ہے اور جو لوگوں نے شکایتوں کے امبار لگائے تھے ابھی بھی جو یہاں پہ کرپشن ہے اور جو یہاں پر مطلب ہے کھانے پینے کے سلسل اب آمیر آپ کو تو پتا ہوگا کہ پاکستان میں سب سرہ چندہ جو ہے وہ کس نے اکٹھا کیا تھا چونکہ آج کل قدغن ہے تو اس کی اوپر ہم بات نہیں کر سکتے لیکن سب سرہ چندہ جو ہے وہ کون اکٹھا کرتا رہا ہے وہ ڈاکومنٹیڈ بھی ہے لیکن زفر صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں یہ تصور جو ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں بزنس کمیونٹی ہے کہ ہر طاقتور شخصیت کو بنائدی طور پر یہی اسی قسم کی ان کو تاج پہناتے ہیں اور ان کی سیوہ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں بس آپ ہی ہیں ہمیں یاد ہے جنرل باجبہ کے ساتھ جب بزنس کمیونٹی کی میٹنگز ہوتی تھی تو اس کے اندر پتہ نہیں آپ نے شرکت کی ہے نہیں کی میں نے تصاویر جو دیکھی ویڈیوز دیکھی اس میں بہت سر ایسے چہرے نظر آجین میٹنگز میں موجود ہیں یہی بزنس ہاؤزز ہیں جو اس وقت بھی کاروبار کے بارے میں آرمی چیف سے بات کرتے اب بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ پہلے مرتبہ آپ کو نظر آیا چھہتر سال میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں سر میں مشکور ہوں آپ نے بڑا اچھا کوئیشن کی ہے لیکن مجھے دو منٹ دیجئے گا جی کوئیشن سب سے پہلے آپ کے کوئیشن میں آتا ہوں کہ جی اس وقت جو ہم نے دیکھا ہے وہ ایک پریکٹیکل میں نظر آیا ہے ایسی پریزنٹیشن ایسا ہومورک ایسی چیزیں ایسی پلاننگ ایسی سٹیٹیجی اور ایسا اگلے آنے والے وقت کے ادھر جو ٹارگٹس ہیں اس کی بیس پہ کوئی کام نہیں ہوا صرف زبانی جمع خرچ ہوتا رہا ہے یہ بات غلط ہے کہ ہم نے ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیا ہے ابھی بایدن نے ٹیکس کے اوپر بات کی کہ ہم ٹیکسیں دیتے ہیں انیس پرسٹ جی ڈی پی کا صرف انڈسٹی ہے اور آپ کا سیونٹی ٹو پرسنٹ ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں آپ کا بائیس پوائنٹ سیونٹ پرسنٹ اگری کلچر ہے اور اس کا دو پرسنٹ ٹیکس آپ کا آتا ہے تو یہ ٹیکس جتنا آپ اس وقت ملک چل رہے ہیں وہ صرف ٹوٹی پوٹی محشیت کے ساتھ صرف بزنس کمیونٹی ٹیکس پہ کر رہی ہے ابھی ہمیں جو یہ جو آپ کانسل کی بات کر رہے ہیں یہ جی سی سی کے حوالے سے صرف کانسل تھی اور اس میں بھی آپ نے ابھی پلیٹیکل کہا کہ انہوں نے یہ فارم کیا میں اسے اگری نہیں کرتا ہوں یہ جب گئے ہیں جی سی سی میں کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا انہوں نے کہا جی آپ جو پلیسیاں ہماری ہوتی ہیں آپ جاتے ہیں تو اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں تریخ میں سب سے ورث جو پانچ سال حکومت گزری ہے نا یہ پلیٹیکل وہ تھا دور کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر سیاسی جنگ رہی ہے اور مہنگائی کہاں چلی گئی ہے اور پلیٹیکل چیف آف آرمی سٹاف کو شامل کیا گیا ہے یہ کوئی خوشی سے انہوں نے نہیں بنائی اور نہ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو خوشی سے اس میں شامل کیا ہے یہ بیسیکلی وہاں سے پیسے مانگنے اگر ہم نے ہیں تو ان کی باتیں ہمیں سننی پڑیں گے اور اس کے مطابق چلنا پڑے گا دو چیزیں میں اس میں اور آرڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے آج کہی ہے یہ بات میں نے کہا جی دیکھیں یہ جو ایک کانسل کے ذریعے آپ ایک فاس روڈ بنا رہے ہیں یہ ضرور بنائیں مگر یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے جو آپ کا ایس ایم ای ہے جو آپ کا عام بزنس میں ہے ان کے لیے آپ ری سٹرکچرنگ آف لا کریں آپ کیٹیگوریکلی جو کلیر پلیسیز لے کے آئیں اور آپ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جی آپ عام آدمی کے لیے ایس اف ڈوئنگ بزنس کے اقدامات کریں اور یہ ایسی فسیلٹی جنرلی دیں پبلک کو اور دوسری ایک بات میں نے کہی ہے کہ جو پنجابی کہاوت ہے کہ وہ بیٹھی ہیں چھاڑی کے اٹھ دیاں مگر نہیں جانا چاہیدہ پاکستان میں دو موقع ایسے آئے ہیں جب ایک نیشنلائزیشن ہوئی تھی تو پاکستان سے بزنسمن اپنا سرمایہ لے کے باہر چلے گئے تھے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے جس کو ہم بائیس خاندان گنتے تھے اب اس میں کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے دوسرا موقع یہ پچھلے دو سال ہیں کہ پاکستان کا بزنسمن جو ہے جو لوکل انویسٹر ہے وہ پیسہ انویسٹ نہیں کر رہا آپ کی کوئی پلیسی بارہ سال سے انڈسٹرل پلیسی نہیں آئی ہے اور وہ سارا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے جس وجہ سے یہ ڈالر سٹریس میں ہے تو آپ خدارہ ان کو ابھی چیف صاحب کی اس بات کرنے سے بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس اور ایک ٹرسٹ ملا ہے جو کہ پچھلے پانچ سال میں نہیں ملا اور لوگوں نے بزنسمن نے مائنڈ میک اپ کیا ہے کہ میں نے اپنا سیکنڈ آپشن اپنی لے کے جانا ہی ہے اور میں نے باہر انویسٹرل لے کے جانا ہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو انویسٹرل ہمارے پاس ہے مجھے بریک میں جانے دیجئے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات بھی رکھوں گا اور تذریعہ بھی لوں گا اپنے جو دوستیاں پر موجود ہیں ہم یہ جانا چاہیں گے زفر صاحب سے کہ کوئی ایسا بزنسمن بڑا گھرانہ ہمیں بتائیں جو پچھلے پانچ سال میں غریب ہوا بریک کے بعد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تبدیلی کا ایک عمل شروع ہوا ہے لیکن تاریخ ہماری اس قسم کی ہے کہ ہمیں بار بار تاریخی حوالے دینے پڑتے ہیں اور تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ سیاسی اونرشپ نہیں لیں گے کسی بھی ایکنومک پروسس کے تو وہ بہت دیر تک چلتا نہیں ہے ذرا افسار اس کو پر واپس آئیے گا میں ابھی تو ظاہرہ زفر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بینل قوامی کمیونٹی نے چونکہ ٹرسٹ کا اظہار نہیں کیا تھا سیاسی قوتوں پر تو بامر مجبوری ان کو یہ کانسل بنانا پڑی لیکن پی ڈی ایم نے بڑی محبت سے یہ سارا کچھ لانچ کیا اور مخلوط حکومت تھی پی پس پارٹی موجود تھی اس کے اندر شریف صاحب کی جماعت موجود تھی تمام جماعتیں موجود تھی سچ جواب بتاؤں گا آپ کو اس کا دیکھیں یہ بات فوج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اپنی ذمہ داری اپنے اپرکندوں سے اتار کے ان کو دیتے ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہ ہی ملک کے ساتھ مخلص ہیں نہ ہی فوج کے ساتھ مخلص ہیں فوج کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتیں یا سویلین ادار ناکام کیوں ہیں کیوں فوج کو ہر جگہ بات یہاں بھی کر رہے تھے کہ سلاح آئے تو امداد بھی ان کے ذریعے تقسیم کرنی ہے یہ فوج کی کریڈٹ میں بات نہیں جاتی نا ملک کی کریڈٹ میں جاتی اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر چیز فیل ہو چکی ہے اور ہم سارا بوجھ ایک محکمے پہ ڈالتے جا رہے ہیں جس کی اتنی کپیسٹری نہیں ہے وہ بھی بیٹھ جائے گا یہ بات اگر آج نہ سمجھیں تو یہ کل نقصان اٹھائیں گے اور جو سیاسی جماعتیں اپنی ذمہ داری اپنا کام نہیں کرتی اور وہ فوج کو ملوث کرتی ہیں انوالو کرتی ہیں ان معاملات میں جو ان کو خود کرنے چاہیے فہاں فوج کو سمجھنا چاہیے تو تمام ساسی جماعتوں نے کیا تو تمام نے غلط کیا تو لہٰذا اگر ساری فارق ہوگے تو پھر چلنے دے اس طرح نہیں چلے گا نہیں جماعتوں نے ان کو لائیا ہے جماعتیں مخلص نہیں ہیں جماعتیں فارق بھی ہیں یہی سمجھنے کی بات ہے یہ چلے گا نہیں اور اس پہ فوج کو نقصان ہو جائے گا تو پھر کریں کیا ان سیاستدانوں کو کوئی اپنی ذمہ داری لیں وہ مخلص ہی نہیں ہے آپ کو خود کریں نہیں نہیں دیکھیں وہ ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں آپ ہوتا کیا یہاں پہ آپ سامنے ایک آرٹیفیشل فیس لا کے بٹھا دیتے ہیں جس کی پبلک سپورٹ نہیں ہوتی اب آپ پیچھے سے سارا کام خود کرتے ہیں اور اس جو سامنے آپ نے کٹ پتلی چیرہ رکھا ہے اس کو آپ نے کہا کہ ساری ذمہ داری تم اٹھاؤ سارا الزام تم اٹھاؤ یار ایک تو آپ ٹائم کاؤنٹ کریں دوزار سترہ میں کیا ہوا تھا اس ملک میں جولائی دوزار سترہ میں آپ نے نواز شریف کو نکالا ہے دس مہینے رہ گئے تھے اس کے آپ دس مہینے رہنے دیتے ہیں آپ دس مہینے سبر نہیں کر سکے آپ دس مہینے بعد وہ عوام کے پاس جاتا عوام اس کا کاسٹ بینیفٹ انیلیسز کرتی اور اس کو رکھتی یا نہ رکھتی کس نے کیا وہ اس وقت ملک کی حالات دیکھ لیں آج دیکھ لیں وہ نہیں نہیں ٹھیک نہیں یہ دوزار سترہ کس نے کیا اب اس کا نتائج جو ہیں وہ پھر سیاستان کہتے ہیں آپ خود کر لیں آپ نے ہمیں کروانے کے بعد ہمیں مارنا ہے ہمیں جیلوں میں بھیجنا ہے ہمارے خلاف آپ نے مہم چلانی ہے تو آپ کر لیں خود یہ وجہ ہے جو پیڈنگی ہم نے کیا ہے مجھے اب علیاء سبجھ آمیر سپیسرک سوال ہے پی ایم ایل این کا بزنس کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ فور انویسمنٹ لے کے آنی ہے اس کا رحمد چیتا ہے پنجاب کے اندر بڑا بھائی جو ہے وہ سعودیس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے یہ تمام جو کام ہو رہا ہے اب اس کاؤنسل کے ذریعے یہ تو نون لیگ کے ذریعے ان کا خاصہ تھا لیکن ابسار کے مطابق انہوں نے تو بنائیدی طور پر اپنے ہاتھ اٹھا دی اور فوج کے حوالے کرتی دیکھیں یہ مکس ہے ابسار صاحب نے جہاں بات چھوڑی ہے میں وہاں سے لے کے چلتا ہوں سترہ سے جب آپ نے چلتا ہوا ملک ایک لادلے کے حوالے کرنے کے لیے کیا اس پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نواز شریفی یاد رہتا ہے آپ کو جس نے کیا اس کو ڈیلیور کرنے دیں جس نے نہیں کیا اس کے اوپر بات کر لیں عمران خان فوج اور عدلیہ یہ تینوں مل کے کام کر رہے تھے یہ کبھی کٹھے نہیں ہوئے تھے میڈیا میں تھا اور ہاں وہ تو مطلب ایک پھر وہ تھا نا کہ سو دن دیں پھر چھے مہینے دیں پھر ایک سال دیں اور بات نہ کریں پھر وہ مطلب وہ بقیدہ اہم خالی کرسیاں نہ دکھانے پہ مجبوط تھے مطلب چودہ سے شلو ہو جائیں گے پھر کہ وہاں سے دھرنا تھا وہ تو ساتھ لے کے چلے تھے میں جس دفتر میں آج بھی ہوں ایکسپریس میں اس کے نیچے جہاں پہ پانچ پانچ فٹ کے بندے بٹھا آگے کہتے تھے جی لاکھوں کا مجمع ہے لیکن جب آپ نے مل کے فوج نے عدلیہ نے مل کے ایک تجربہ کیا اور وہ آپ کا ناکام ہوا پھر آپ کو خیال آیا کہ ہمیں سیاست سے پیچھ اٹھنا چاہیے پھر آپ کو زرداری اور شہباز شریف اور یہ سارا پی ڈی ایم اور یہ تیرہ پارٹیوں کی جنت آئی وہاں ناکامی کب ہوئی جہاں الیکشن فوراں نہیں لیا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف اور زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے کیسز ختم کر لینے چاہیے جہاں وہ عمران خان نے پچیس مئی کی دھمکی لگائی اور نواز شریف نے باہر سے کہا دیا کہ اب اگر الیکشن دیئے تو ہمارا اور بیڑا گرک ہوگا حالانکہ شاید اس سے کئی زیادہ گناہ بیڑا گرک تو آپ کا نقصہ کیا ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نقصان ہونا تھا اس ملک کا ہوا عام آدمی کا ہوا جس اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے جس بزنس لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے آرمی چیف گفتگو کر رہے ہیں ان کے پروفٹس کرونا میں بھی ٹاپ پہ تھے جس میں مفتہ اسماعیل صاحب سب سے آگے تھے کمانے میں جن کے بھائی دوسری طرف اٹھارہ میں کسی اور کی الیکشن کمپین کر رہے تھے خرچہ وہاں دے رہے تھے یہ سارے بھائی اس طرح ہی ہوتے ہیں کہ ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر اور سارا کچھ آپ اور ہم فس گئے میں لا رہا ہوں اس بار نیات پہ دواز شریف اور شباز شریف کب یہی حال ہے ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر نہیں وہ لڑانے کی بات ہوئی وہ اپنی پارٹی نہیں چھوڑ کے گئے میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں کہ سب نے پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کسی کا بیٹا لگا دیتا ہے تو نفسان تو ہوگیا نا آپ کسی کو فکس کرنا ہے آپ کسی ایک کو نہیں سب کو پھر دوبارہ معافی مانگنی پڑے گی فکس تب ہی ہوگا معافی مانگنی سے کاری ٹھیک ہوگی نہیں نہیں پھر آپ رستہ لیں گے کچھ آپ جیسے یہ فیسیلیٹیشن کانسل بنی ہے نا تلت صاحب اس میں آپ بنیادی فیصلے بٹھا کے کرائیں سب کو کہ جی غلطیاں کی تھی ٹھیک کرنا ہے اور پانچ چھ سال دس سال ہم نے یہ روڈ میپ لینا ہے الیکشن میں جائیں الیکشن کی جگہ اگر آپ نے بلدیاتی الیکشن میں ایک ساؤنڈ سن کے آیا ہوں آج اور لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے بلدیاتی الیکشن نہ کرا دیا جائے تو یہ جو عام انتخابات کی جگہ پہ آپ کو پتا ہے کون بلدیاتی الیکشن کرا دیا جی جی بالکل میں بالکل پتا ہے ذرا بریک میں جاتے ہیں بریک کے بعد پھر ہم چلیں گے آمیر زیا کے پاس اور زفر صاحب کے پاس دوبارہ جا کے ان کے خیالات سے بھی مستفید ہوں گے سپیشل انرسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اب اس نے کیک سٹارٹ کر دیا ہے اپنا کام تاجران بزنس کمیونٹی بہت ایکسائٹڈ ہے میٹنگز پہ میٹنگز ہو رہی ہیں پرودکس سامنے آ رہے ہیں ہم ذرا ہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کہاں پہ کھڑی ہیں آمیر زرا کے اب اس کا پولٹیکل اینگل سے اگر آپ اس کا جواب دیں تو اس میں تو سیارے سیاست دان پر فارق ہو گئے اگر ایکانومی ٹھیک ہو گئی جابز آنی شروع ہو گئی پرائیوٹ انویسٹر آنی شروع ہو گئی ملک ٹھیک ہونا شروع ہو گیا سیکیورٹی کے معاملات ویسی فوج کے پاس ہیں تو چھوڑیں سیاست دانوں کو وہ تو زفر صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا دیا ہے چہتر سال کہ نہیں اچھے ایک مسئلہ اور بھی ہے اس میں کہ آپ کو اگر معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو سیاستی حددت میں کمی لانی پڑے گی ہم اس طوق تک معیشت کو درست نہیں کر سکتے کہ جب تک سیاستی استحقام نہ ہو اب یہ دونوں چیزیں دوسرے کو فیڈ کرتی ہیں سیاستی عظم استحقام جو ہے وہ معیشت کو خراب کرتا ہے معاشی عظم استحقام جو ہے وہ سیاست کو خراب کرتا ہے تو ہماری ہیں جب تک یہ نہیں سمجھ لیں گے کہ جناب سیاست کے محاذ پہ بھی آپ کو جو ہے ایک استحقام چاہیے اور وہاں پہ بھی کچھ رولز آف دا گیم جو ہے وضا کرنے پڑیں گے یہ جو ہماری ہیں ریوالونگ ڈور کی سیاست ہوتی ہے کہ ایک آدمی اقدم متبر ہوتا ہے پھر غیر متبر بنا دیا جاتے اور پھر اس کو متبر بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں یا بعض سیازی خاندانوں کے سیاسے ایہا کے لیے جو ہے پورا کوششیں جاری ہیں تو یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ ہماری ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی کو صرف اور صرف جو ہے وہ آپ وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ کہ واقعی کیسز کے کلوجر کی طرف لے کے جاتے ہیں اب یہاں پر ایک عام فیشن ہے کہ بڑا ظلم ہوتا ہے اگر کرپشن کے خلاف کوئی بات کرے لیکن اس ملک میں اس حقیقت سے ہمیں اطراف کرنا چاہیے کہ کرپشن تو ہوئی ہے جب کرپشن ہوئی ہے تو ان لوگوں کی کاؤنٹیبل بھی کرنا چاہیے اور ظہر ہے کہ کرپشن اگر ہوتی ہے تو اوپر سے نیچے آتی ہے یہ نہیں ہوتا ہے سیاسے حدد کو ختم کرنے کے لیے امریکہ تک لانے ہیں کہ سیاسے حدد کو ختم کرنے کے لیے بھئی ایک تو لیول لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک تو میں اس پلینگ فیلڈ سے بڑا تنگ ہوں یہ کبھی لیول ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر کون سا حل مارے ہم کہ یہ لیول ہو جائے کبھی ادھر سے بیٹھ جاتا ہے کبھی ادھر سے بیٹھ جاتا ہے یہ کون سی پلینگ فیلڈ ہے اب یہ کس کے لیے لیول کرنا ہے آپ نے پلینگ فیلڈ کبھی آپ شیر کو زخمی کر دیتے ہیں کبھی آپ تیر کا پڑ توڑ دیتے ہیں کبھی بلہ توڑ دیا جاتا ہے تو یا تو آپ بلہ تو رکھا ہوا بیٹھ سپن غائب دیا ہے اور حقیقی معنوں میں عوام کو فیصل کر رہے ہیں بلہ موجود ہے بیٹھ سپن نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر آپ نے عمل کا بیٹھ سپن یہ توڑ دیا ہے اس کو ڈیمج کر دیا ہے آپ تو ماشاء اللہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو نہ گھڑیاں بیچتے ہیں کس نے گھڑیاں بیچتے ہیں اور ایک سینئر ریپیزنٹیف آف یہ چیمبر اور بزنس کمیونٹی کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم این اے بھی آئیں گے پھر ایم پیز بھی موجود ہوں گے پھر چیف منسٹر لگے گا پھر بیروکریسی کے تبادلے ہوں گے پھر پرائم منسٹر لگے گا مخلوط حکومتیں آپ نے سب دیکھا ہوا ہے وہ جو ہنگامہ ہے اور سیاست کا ایک جو رنگ ہے وہ آپ کو قابل قبول ہوگا یا آپ کا کوئی خدشہ ہے کہ یہ جو آپ اس وقت اتنے مطمئن اور اچھے انداز سے اس کی اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہیں یہ کہیں ڈسٹرپ نہ ہو جائے ذرا بتائیے گا سر میں آلموز پچھلے بارہ سال میں تمام پلیٹیکل پارٹیز اقتدار میں رہ چکی ہیں نہ وہ کرپشن ختم کر چکی ہیں نہ وہ ڈریکشن دے سکی ہیں کسی قسم کی بزنس کمیونٹی کو اور سب سے بڑھ کے بارہ سال میں کوئی انڈسٹرپلیسی نہیں لے کے آ سکی ہم سب سے پہلے پاکستان ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی فورسز کو بجاہ انوال کیا جائے آپ یہ دیکھیں کہ کسی پلیٹیکل پارٹی کے پاس نہ تو کوئی معاشی ایجنڈا ہے اور نہ ہی ان کے پاس معاشی ٹیم ہے تو کس طرح وہ کام کو کریں گے تو ورس ہوتی جاری ہیں چیزیں تو کم از کم کسی ایک پوائنٹ پر فوکس ہو کے کام کرنے دیں ہمارا مقصد کسی کو دعوت دینا نہیں ہے تو فوج کی معاشی ٹیم کون سی ہے زبر صاحب جس نے آپ کو متاثر کیا فوج کی کون سی معاشی ٹیم ہے ان کے معاشی ایکسپورٹس کون سے سر معاشی ٹیم کوئی نہیں ہے ان کے پاس میں تو کہتا ہوں کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں میں نے جو چھتر سال کی بات کی رہا بیوروکریسی آج تک ایف ٹی اے ہو پی ٹی اے ہو کوئی پلاننگ ہو کوئی سٹیٹیجی ہو سٹیک ہولڈر شامل نہیں ہوتے آپ ایف ٹی اے سائن کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ہے اس کو میں اگر جار کے اپریشن کر دوں کسی کو تو کر سکتا ہوں کیا بیوروکریسی ایف ٹی اے کر سکتی کسی کے ساتھ بس قسمتی دیکھیں کہ آئی تک کسی سٹیک ہولڈر کو شامل نہیں کیا گیا سب سے ٹھیک جو کام ہے نا وہ آر این ڈی ہے سب سے پہلے ہمیں آر این ڈی کرنے کی زورت ہے کہ ہمیں ہر شعبے میں ہم ایک ہی سال میں باہر سے گندہ مگوار ہیں اور بھیج بھی رہے ہیں ایک ہی سال میں باہر سے چینی مگوار ہیں اور بھیج بھی رہے ہیں جو انتخابات ہونے والے میرا سوال ساتھا ہے جو انتخابات ہونے والے آپ کے خیال میں وہ اچھے ہوں گے اس انیشیٹیف کے لیے جس کا آپ آج حصہ ہیں یا نہیں سر دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹیف تو فارغ ہو جائے گا اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی ایجنڈا لے کے آنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کو اور معاشی ٹیم لے کے آنے چاہیے اگر ملک کو معاشی طور پر وہ چلانا چاہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے کے بعد معاشیت ٹھیک ہوگی آپ نے دیکھا ہے پچھلے پانچ سال میں جو حالت تھی صرف تین دن یہ اصل میں اس وقت جو آپ نے پہلے ابھی ذکر کیا تھا کہ کوئی غریب نہیں ہوا ہے تو یہ جو پرائسنگ کا ایشو ہے اور مافیاز اور کارٹلز کو ہینڈل کرنے کا ایشو ہے وہ پلیٹیکلی ہینڈل نہیں ہو سکتے ہیں وہ پلیٹیکلی کارٹلز اور مافیاز بنے ہیں لینڈ مافیاز اور باقی مافیاز اور اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں منسٹر بھی بن جاتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے آپ کو بالکل سمگلیں کو روکنا پڑے گا مافیاز کو روکنا پڑے گا اور آپ کو ایک ٹریک دینا پڑے گا اپنی اکانومی کے لیے اگر آپ لیکس کے پاس راج ہوں لیکنے اس جملے کے ساتھ یہ جو مافیاز بنے ہوئے ہیں یہ کوئی کوکو موک سے تھوڑی بنے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی تو بزنس والی بیٹھے ہیں نا بھائی بنے کوکو موک سے میں ویسے کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر بھی تو شگر والے بیٹھے ہیں ویٹ والے بیٹھے ہیں ریل اسٹیٹ والے بیٹھے ہیں پکڑیں ان کو سر ان کو پکڑیں مافیاز میں میں ہوں اس میں شامل خدا کی کا سب مجھے بھی پکڑیں ان کو کہاں بھی پکڑیں آدھے تو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگز کے اندر آدھے لاہر کے اندر پکڑیں کدھے ان کو لیکن لیٹ می فائنل تھارٹس جو ہے ذرا افسار one minute because we really have to close 2 ۹۷ ڑھo niq azz آپ نے انڈرسٹلیس کی بات کی ہے آپ نے انڈرسٹلیس کی بات کی ہے ایس ایک 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 بڑے بڑے انہوں نے یہاں پہ انڈرسٹلیسٹ ہیں کسی ایک نے کوئی ار اینڈی بنایا کوئی ادارہ بنا رہے تھے پیسے لے کے وہاں سٹرونٹ کو داخلہ دیتے کوئی یونیورسٹری بنا رہے تھے کمائی کا ذریعہ بنا رہے تھے ضرورت نہیں ہے نا دھیان نہیں ہے ادھر ہر چیز حکومت کرے حکومت ہمیں انڈر انوائسنگ پہ بھی نہ پکڑے آور انوائسنگ پہ بھی نہ پکڑے ہم چینی کی زخیران دوزی کرنے تب بھی نہ پکڑے ہم چینی افغانستان سمنگل کرنے تب بھی نہ پکڑے پھر حکومت اور حکومت کے پدلے ہے کیا یار سیاستدان اس کے بارے میں پریشان ہو یا ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کا کام جو ہو رہا ہے سیاستدان مزے لے رہے ہیں کہ نگران حکومت کے نام پہ جو گند کرنا ہے وہ کر لیں ہم پھر ایک ٹرک پہ کھڑے ہو جائیں گے آپس میں سب کے رابطے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان بزنسمنوں کے ساتھ اور انڈریسٹلیسٹوں کے ساتھ ملاقات کا نتیجہ کیا آتا ہے سیاستدانوں کو پتا ہے اور ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ پسایا بھی کس نے تھا بے شک آپ نئے ناموں کے ساتھ آگے ہوں بلکل افسار صاحب نے جو نام لیے گوھر جاس صاحب کس کا گورنمنٹ کے ایڈوائزر نہیں رہے ہر اس ایڈوائزر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں تیل دیکھنا ہے تیل کی دھار دیکھنا ہے اب دیکھنا ہے یہ کہ ٹرک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں یا ٹرک کے نیچے آتے ہیں شکریہ